اسلام علیکم میں ہوں شاہ رسول آپ دیکھ رہے ہیں تیکنولوجین دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو لیٹسٹ رومرز نکل کر آئی ہیں شاومی ریڈمی نوٹ سیون کے بارے میں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس ڈیٹ کو یہ لانچ ہونے جا رہا ہے تو ایک چیز میں آپ کو یہاں پہلے بتا دوں کہ یہ اب ریڈمی نوٹ سیون کے نام سے لانچ ہوگا شاومی کا نام یہاں سے ہٹ جائے گا کیونکہ ریڈمی جو ہے وہ شاومی کے ایک سب برینڈ کے طور پر سامنے آنے والا ہے اور ریڈمی نوٹ سیون جو ہے وہ اب سیپریٹلی ریڈمی کے انڈر بینر لانچ ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ پہ جو لیٹسٹ رومرز آئی ہیں اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فون ہے ریڈمی نوٹ سیون یہ دس جنوری کو لانچ ہو جائے گا اور اس کے اندر ہمیں 48 میگا پکسل کا پرائمری لینس ملے گا مطلب بیک پہ ہمیں ڈیول کیمراز ملیں گے جس میں سے جو پرائمری سینسر ہوگا وہ 48 میگا پکسل کا ہوگا ہے جبکہ اس کے ساتھ جو سپورٹنگ میں سیکنڈری جو سینسر ہوگا وہ پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی رومرز فیلال نہیں آئی ہے تو یہ ایک بڑی چیز ہے کہ 48 میگا پکسل کے ساتھ جو فون ہے یہ لانچ ہونے جا رہا ہے میں مزید آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تصیریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ بی نوٹ سیون کی ہی ہیں اور اس کو دیکھ کے ہمیں بتا چلتا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس بیک پینل ہے اس فون کا وہ شائنی گریڈینٹ کلر کا ہمارے پاس بیک پینل ہوگا اور یہاں پہ ہمارے پاس جیسے میں نے بتایا کہ گریڈینٹ کلرز ہوں گے پنک بلو یا بلیک کلر کا یہ فون ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ رکھتے ہوں گے کہ یہاں پہ بیک پہ ہمیں ڈیول کیمرہ کا سیٹ اپ بھی نظر آ رہا ہے جس میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک 48 میگا پکسل کا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شاومی کے چند ہی فون ہیں جو وارٹر ڈروپ نوچ کے ساتھ لانچ ہوں ہیں جس میں سے ایک ہمارے پاس پلے فون تھا شاومی پلے فون اور ایک ابھی ہمارے پاس ریڈ بی نوٹ سیون آ رہا ہے جس میں ہمیں نوچ والی سکرین ملے گی تو یہ اس تصویر میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ ریڈ بی نوٹ سیون جو ہے وہ فونٹر ڈروپ والی نوچ کے ساتھ آ سکتا ہے اس کے علاوہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ قسم کی چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ریڈ بی نوٹ سیون ہے اس کے گیک بینچ سکورز ہیں وہ بھی نکل کے آئے ہیں لیک ہوں ہیں تو وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ سفت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آپ کو نظر آوگا ریڈ بی نوٹ سیون کے جو گیک بینچ کے سکورز ہیں وہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس سنگل کور میں 1462 کا سکور ہے اور ملٹی کور سکور میں 4556 کا سکور ہے اس کے علاوہ تھوڑا آپ یہاں نیچے کی طرف آئیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریڈ بی نوٹ سیون جو ہے وہ انڈروائیڈ 9 پائی کے ساتھ لانچ ہونے جا رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس فون میں ہمیں 6 جی بی کی ریم ملے گی ریڈ بی نوٹ سیون کا جو ہائر ویریانٹ ہوگا جو میکسیمم ہمیں یہاں پہ ریم ملے گی تو وہ 6 جی بی کی ریم ہوگی جس طرح آپ یہ ایمیج میں دیکھ رہے ہیں اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز مین پارٹ کسی بھی فون کا وہ چپ سیٹ ہوتا ہے اور چپ سیٹ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سنیپ ڈرگن کا 660 کا چپ سیٹ ہمیں ملنے والا ہے تو ایک کمپلیٹ سپیسکیشن نکل کے یہاں سامنے آگئی کہ 6 جی بی کا ایک میکسیمم ریم والا ویریانٹ ہوگا ہمارے پاس سنیپ ڈرگن 660 کے چپ سیٹ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس بیک میں ڈیول کیمرہ سیٹ اپ ہوں گے جس میں سے ایک پرائیمری جو لینس ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 48 میگا پکسل کا لینس ہوگا اس کے ساتھ ایک سیکنڈری لینس بھی ظاہر ہوگا ڈیول کیمرہ سیٹ اپ ہیں اور ریڈ می نوٹ 7 جو ہے وہ ہمارے پاس گلاس بیک کے ساتھ آئے گا جو کہ ایک شائنی سا ہوگا اور گریڈینٹ کلرز یہاں پہ ہمیں مل سکتے ہیں فرنٹ پینل کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں وارٹر ڈراؤپ والی نوج مل سکتی ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 جنوری کو یہ فون لانچ ہو سکتا ہے تو یہ کچھ لیکس تھی کچھ رومرز تھی جو آپ نے اسے شیئر کرنی تھی ریڈ می نوٹ 7 کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں یہ کب تک لانچ ہوتا ہے اور کیا یہ جو رومرز ہیں یہ کیا واقعی سچ نکلتی یا نہیں نکلتی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا خیال لکھئے گا ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں اللہ حافظ